بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پارے دوستو اور معزز اسعادزہ اکرام السلام علیکم ہم سب اس دنیا میں ایک مقصد سے آئے ہیں اگر ہم اپنی اردگرد کی چیزوں کو دیکھیں تو سب چیزوں کو ایک مقصد ہے اگر ہم اس سبیکر کو ہی دیکھ لیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری آواز کو آپ تک پہنچانا مطلب میری آواز کو اور اس مائک کا مطلب ہے میری آواز کو رسیب کرنا اور سبیکر تک لے کے جانا اور آگے آپ لوگوں تک پہنچانا اسی طرح ہمارا بھی اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آنے کے لوگوں کا مزاق پڑھائیں بھئی یہ اتنا لمبا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے ہمارا یہاں پہ آنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم نے یہاں پہ آکے اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنی ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا لیکن ہم نے خود کو ایک مسلمان نہیں مانا ہم نے صحابہ کی زندگی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنی دفیق عطا کی جس نہ یہ کلمہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نہ نہیں پڑھا وہ نہ قام ہو گیا میرے دوستو اس کلمے کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں دوستو ہمارے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں وہ عقیلی ذات ہے اس دنیا میں اور ہمارے یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اس کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اس کے سوائے کوئی خالق نہیں اللہ تعالی ہمارا رازق ہے اس کے سوائے کوئی رازق نہیں صحت عزت زلت موت زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے یہ سب چیزیں کوئی اور نہیں دے سکتا میرے دوستوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالی کے عبادت کریں عبادت میں نماز سب سے اہم ہے آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں میں نے پہلی بھی یہاں پہ آکے ایک حدیث کا درجمہ پڑھا تھا میرے دوستوں اس حدیث کا ترجمہ ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا ہم یہاں پہ آئے ہیں انسانوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پہلے نماز نہیں پڑھ دیتے تو اب نماز پڑھیں اگر فرزن آپ ایک لاکھ ہی گتی گھن رہے ہیں مطلب ایک لاکھ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ نے اس کو گھننا شروع کیا ہے آپ پچاس ہزار تک پہنچے ہیں اور آپ کو بھول گیا ہے میں کہاں تھا تو کیا آپ اس کو سیڈ پر رکھ دیں گے کیا آپ اس کو سیڈ پر رکھ دیں گے نہیں آپ اس کو دوبارہ سے گھنیں گے تو اسی طرح آپ بھی اگر زندگی میں آگے اپنا مقصد بھول چکے ہیں تو دوبارہ اس مقصد کو یاد کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ ہم اس دنیا میں مزاق کرنے کے لئے نہیں آئے ابھی تلاوت پاک کے اندر یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن تو سب کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے ہیں میرے رب ہم مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اس وقت کون اس وقت نہیں ہوگا وقت ہمارے پاس آج ہمارے پاس وقت ہے یہ زندگی بہت اہم ہے اگر ہم اس زندگی کو آج اس زندگی کا ایک ایک میٹ بہت قیمتی ہے قیامت کے دن ایک ماں باپ دوست رشتدار کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوں گے آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت کریں آج ایک سبحان اللہ کہنے پر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو دیکھئے ایک سبحان اللہ کہنے پر کتنا وقت لگتا ہے قیامت کے دن تو کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا یہ تو ہمارے لئے سے سمجھو ہم پیسوں کے بیک میں آ چکے ہیں یہاں بھی جتنا پیسے لوٹیں اتنا پیسے قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے تو میرے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز پڑھیں نماز بہت اہم چیز ہے نماز کی اہمیت بہت اہم ہے اس لئے مربانی کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اس کی طرف رجوع کریں